ہیلو فرینز آج ہم بنانے والے ہیں ونٹر سپیشل چاہترہ کی ایسی مٹھائیاں جو کھانے میں ٹیسٹی تو ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہیں اور انہیں ہم تل مومفلی یا پھر گھڑ سے بنانے والے ہیں جنہیں ہم اکثر سردیوں میں استعمال کرتے ہیں اور ان سے بنی ہوئی چیزیں بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہیلڈی بھی ہیں تو چلی یہ بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے والی ریسپی ہے تیل ماوہ رول تیل ماوہ رول بنانے کے لیے یہاں میں نے دو سو گرام تیل لیے ہیں سفید تیل ہیں انہیں دو سے تین منٹ کے لیے ہم لو فلیم پر بھون لیں گے کلر چینج بلکل نہیں کرنا ہے ہلکا سا ہمیں سے بھون لیں گے دیکھیں میں نے تیل کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اسی پین میں ہم ایک چمچ میلن سیٹ ڈال لیں گے اور اسے بھی بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اب میں نے یہاں چاہ سو گرام کھویا لیا ہے یہ میں نے گھر پر ہی بنایا ہے اسے ہم بھون لیں گے قریب قریب تین سے چار منٹ کے لیے اور گیس کی فلیم کو لو رکھیں گے بھوننے سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اب اس میں میں ایک چمچ گھیل ڈال رہی ہوں جس سے بہت بڑی آسائننگ بھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی آئے گا تو بھون لیتے ہیں اسے اچھے سے یہ اچھے سے میں نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں تیل ڈال لیں گے تیل آپ چاہیں تو ہلکا سا گرینڈ بھی کر سکتے ہیں یا ایسے بھی ڈال سکتے ہیں انہیں اچھے سے مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ لو فلیم پر اسے پکا لیں گے سارے چیزیں ہمیں لو فلیم پر ہی پکانی ہے ہائی فلیم یا میڈیم فلیم بلکل نہیں کرنا ہے تو اچھے سے مکس کریں گے سبھی چیزوں کو اب میں نے یہاں ایک کپ پاورڈو شگر لیا ہے چینی کو میں نے اچھے سے پیس لیا تھا یا آپ کے پاس بھورا وغیرہ ہے تو وہ بھی لیے سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں نے یہاں دو بڑے چمز دودھ کا پاورڈر لیا ہے یعنی کی میل پاورڈر یہ ڈالنا بالکل اپشنل ہے اگر آپ کو اچھا لگی تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو ماوا ہی کافی ہے اسے دو منٹ اور پکا لیا ہے میں نے اب میں نے یہاں بھونی ایمون فلی کا پاورڈر لیا ہے لگ بھگ چار بڑے چمز ہیں تو یہ ڈال لیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ مٹھائی بہت زیادہ ٹیسٹی بن کا تیار ہوگی مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ اور پکا لیں گے اسے اب اس میں میلن سیڈ ڈال لیتے ہیں جو ہم نے بھون کے رکھے تھے ایک چمز گھی اور ڈال لیں گے آپ چاہیں تو اس میں ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے دو منٹ پکانے کے بعد اسے نکال لیتے ہیں اب یہاں ایک پلاسٹک سیڈ لیں گے یا آپ بٹر پیپر بھی لے سکتے ہیں یا فوائل پیپر اس پر تھوڑا سا ہمگی لگا لیں گے تاکہ جو مکشر ہم اس پر ڈال لیں گے وہ چپکے گا نہیں تے ڈال لیتے ہیں اور اچھے سے فیل آ لیں گے اسے میں نے اچھے سے فیل آ لیا ہے اب تھوڑے سے میں نے باریک کٹے ہوئے پیستے لیے ہیں یہ ڈال لیں گے ہلکا سا پریس کریں گے اسے اب ایک طرف سے اسے فولڈ کرتے ہوئے ہم رول بنا لیں گے اس کا ایسے ہی پریس کرتے ہوئے دیکھیں ایسے رول بنا لینا ہے اب تھوڑے سے ہم تل لیں گے اور تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے پیستے لیں گے یہ ڈال دیں گے رول کے اوپر سے ہم اسے فیل آ لیں گے اچھے سے دیکھیں تل کو اور باریک کٹے ہوئے پیستے کو اچھے سے لپیٹ لیا ہے اب ہلکا سا پریس کریں گے اسے آپ چاہے تو راؤنڈ بنا سکتے ہیں یہاں میں چوکور بنا رہی ہوں اور تیس منٹ کے لئے اسے فریج میں رکھ دیں گے تو تیس منٹ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اب اسے کٹ کر لیتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے تل ماوا رول بن کر تیار ہوئے ہیں آپ ایسے بنا سکتے ہیں تو تل ماوا رول بن کر تیار ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں اسے گارنش کریں گے ہلکے سے پاریک کٹے ہوئے پیستے سے یہ لیجئے تل ماوا رول بلکل تیار ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں آپ اسے بنا سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم بنانے والے ہیں پینٹ تل برفی پینٹ تل برفی بنانے کیلئے یا میں نے بھونی ہوئی موفلی لی ہے لگ بک ڈیڈ کپ اور ایک کپ میں نے تل لی ہے جسے اچھی سے بھون لیا ہے دونا چیزوں کو بھوننے کے بعد اسے ٹھنڈا کر کے ہم پاودر بنا لیں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی پاودر بنانا ہے دونوں کا اب ہم چاسنے تیار کریں گے اس کے لئے ایک کپ میں نے پانی لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک کپ ہم چینی ڈال لیں گے اُبالہ سکتے ہیں پانی میں اوبال آ گیا ہے اب ایک چوتھائی چھوٹی چمچ الائچی پاورڈر ڈال لیں گے اور اسے ساتھ سے آٹھ منٹ ہم میڈیم فلیم پر پکا لیں گے چاسنی کو چیک کریں گے چپ چپی چاسنی ہونی چاہیے تو چاسنی بن کر تیار ہے اب ہم جو ہم نے پاورڈر بنا کر رکھا تھا وہ ڈال لیتے ہیں دیرے دیرے کر کے ہم پاورڈر کو مکس کریں گے ایک ساتھ نہیں نہیں تو اس میں لمس پڑ سکتے ہیں تو دیرے دیرے اسے ملا لیتے ہیں اور گیس کی فلیم کو میڈیم رکھیں گے اب میں نے یہاں تین چوتھائی کپ ملک پاورڈر لیا ہے ملک پاورڈر ڈالنا بلکل اپشنل ہے اگر آپ نہیں پسند کرتے تو آپ مڈ ڈالیے آپ اس میں سو گرام کھوا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ملک پاورڈر کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ پڑیں تو ملک پاورڈر کو میں نے اچھے سے ملا دیا ہے اب تین چوتھائی کپ میں نے یہاں ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ یعنی گیناریل کا برادہ لیا ہے اسے بھی مکس کر لیں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم مکس کریں گے اور پکاتے رہیں گے اسے اب ایک چمچ اس میں گھی ڈال لیں گے تاکہ بہت ہی بڑی اشائنی بھی ہو اور ٹیسٹ بھی پکا لیں گے اسے تین سے چار منٹ دیکھئے پین چھوڑنے لگا ہے اب اسے نکال لیتے ہیں یہاں میں نے ایک کیک ٹین لی ہے جس میں بٹر پیپر میں نے لگا دیا ہے اسے اچھے سے ہم تیل سے یا گی سے گریس کر لیں گے اور مکس کر کو اس میں ڈال دیں گے اچھے سے فیلائیں گے سیٹ کر دیں گے اسے اچھے سے سپیچولا سے یا چمچ سے آپ کر سکتے ہیں اسے سیٹ اب اس پہ ہم بارک کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اور اسے ایک گھنٹے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے یا اسے ایسے ہی باہر چھوڑ سکتے ہیں یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا دیکھیں ایک گھنٹے بعد میں نے اسے نکال لیا ہے بہت ہی اچھے سی سیٹ ہو گیا ہے پیپر اس لیے لگایا ہے ہم نے تاک کہ جب ہم نکال لی تو یہ بہت ہی آسانی سے نکل جائے تو ہلکا سچاکو کے ساتھ سکرےپ کریں گے اور اسے نکال لیں گے پیپر ہٹا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی بڑیا بن کر تیار ہوا ہے اب ہم اسے کٹ کریں گے آپ اپنے حساب سے اپنی پسند سے اسے کٹ کر سکتے ہیں تو یہ لیجئے پینٹ برفی تیار ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے سردیوں میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے یہ اب ہم نیکسٹ ریسپی بنانے والے ہیں تو اب ہم بنائیں گے تیل گھوڑ پیڑا تیل گھوڑ پیڑا بنانے کے لیے کیا چاہیے تو اس کے لیے میں نے یہاں دو سو گرام تیل لیا ہے سفید تیل اور ساتھ ہی ساتھ دو سو گرام میں نے گھوڑ لیا ہے گھوڑ آپ اچھی قوالیٹی کا لیں تو تیل کو ہم تین سے چار منٹ لو فلم پر بھون لیں گے ہلکا سا کلر چینج ہوئی ہے زیادہ چینج نہیں کرنا ہے دیکھئے تیل بھون گئے ہیں انہیں نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے پہلے تھنڈا ہونے دیں گے پھر اسے گرائنڈ کریں گے تو تیل اچھے سے تھنڈے ہو گئے ہیں اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں دیکھئے تیل کو میں نے ہلکا سا پیس لیا ہے ایک دم فائن پاودر نے بنایا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں گھوڑ ڈال لیں گے اور تین سے چار الائچی کا پاودر ڈال لیں گے دیکھئے الائچی کو میں نے ایسے گھوٹ لیا تھا اور یہ ڈال لیتے ہیں اب اسے گرائنڈ کر لیا ہے میں نے دوبارہ سے اب ایک پہن لیں گے اس میں ایک چمچھم گی ڈال لیں گے اور جو ہم نے مکچر تیار کیا ہے وہ ڈال لیتے ہیں پکا لیں گے اسے تین سے چار منٹ اور گیس کی فلیم کو بلکل لو رکھیں گے تو یہ دیکھئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں بہت ہی بڑی اشائننگ آگئی ہے اب اسے نکال لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک پلاسٹک سیٹ لی ہے اس پہ تھوڑا سا گھی لگا دیا ہے اب اس پہ ڈال لیں گے ہم مکچر کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے یہ ہلکا سا تھنڈا ہو گیا ہے اور میں نے اس کا رول بنا دیا ہے اب تھوڑے بارے کٹی ہوئے پیستے اور تیل ہم اس پہ لگا دیں گے جس سے دیکھنے میں بہت ہی زیادہ سندر لگے گا اب ایک سیلور فوئل یا فیر بٹر پیپر آپ لے سکتے ہیں اور اس پہ رول کو رکھ لیں گے اور اچھے سے اسے لپیٹ دیں گے اور سیٹ کرنے کے لیے اسے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے یا آپ آدھا گھنٹہ اسے باہر ہی سے چھوڑ سکتے ہیں دیکھئے اسے دس منٹ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اب اسے کٹ کر لیتے ہیں پہلے فوئل پیپر آپ نکال سکتے ہیں یا ایسے ہی کٹ کر سکتے ہیں بعد میں ہٹا سکتے ہیں یہ دیکھئے تیل گوڑ پیڑا کتنا ٹیسٹی بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے سارے ہی پیڑے ہم تیار کر لیں گے سارے ہی تیل گوڑ پیڑے میں نے بنا کر تیار کر لیے ہیں اسے گارنس کریں گے بارک کٹے ہوئے پسٹے سے آپ بھی ایسے بنا سکتے ہیں ان سردیوں میں آپ یہ جرور ٹرائے کرنا تو اگلی ریسپی ہے اینرڈی پروٹین لڈو اینرڈی پروٹین لڈو بنانے کی لیے ہمیں کیا کیا چاہیے تو اس کے لیے میں نے ایک کپ یہاں مومفلی لی ہیں مومفلی کو سات سے آٹھ منٹ لو فلیم پر بھون لیں گے جس سے ان کا چھلکہ آسانی سے نکل جائے گا اب میں نے یہاں آدھا کپ کاجو اور بادام لیا ہے انہیں بھی ہلکا سا روشٹ کر لیں گے اب یہاں ایک کپ ہم تیل لیں گے سفید تیل اسے بھی دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے گیس کی فلیم کو ہم میڈیوم ٹو لو رکھیں گے تو یہ دیکھئے تیل میں نے بھون لیا ہے اب آدھا کپ میں نے اوٹس لیا ہے اسے بھی بھون لیتے ہیں اب آدھا کپ ناریل کا برادہ لیا ہے اسے بھی ہم ہلکا سا بھون لیں گے تو جو بھی چیزیں ہم نے بھون لی ہے اب ہم ان کا پاوڈر بنا لیں گے پہلے سبھی چیزوں کو تھنڈا کریں گے پھر ہم پاوڈر بنا لیں گے تو یہ تیل کا پاوڈر بنا لیتے ہیں مومفلی کا بنا لیا ہے اوٹس کر بنا لیں گے اور ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ ہے اور کاجو اور بادام کا بھی پاورڈر بنا کے ہم نے ڈال لیا ہے اب ایک کپ ہم خجور لیں گے خجور بینا بیج والے ہیں اگر بیج والے ہیں تو آپ ہٹا لیجی انہیں اور اسے پیس لیں گے پانچ سے چھے چمچ اس میں پانی ڈال کر اسے اچھے سے پیس لیں گے پیسٹ بنا لیں گے اس کا اب ایک پین لیں گے اور جو ہم نے خجور کا پیسٹ بنایا ہے اس سے تین سے چار منٹ کے لیے لو فلم پر بھون لیں گے گیس کی فلم بالکل لو رکھیں گے جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا تو اس کا کلر چینج ہوتا رہے گا دیکھئے دار کلر اس کا ہو گیا ہے اب جو پاورڈر بنا کے ہم نے رکھایا سبی چھوزوں کا وہ اس میں مکس کر لیتے ہیں اب آدھا چھوٹی چمچ اس میں الائچی پاورڈر ڈال دیں گے میلن سیڈ ڈال دیں گے تھوڑے آپ چاہیں تو اس میں بارک کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے لڈو بنا کر تیار کر لیتے ہیں یہ لڈو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اور ہیلڈی بھی ہیں اگر آپ سردیوں میں اسے بنائیں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا یہ ایمنیوٹی کو بوسٹ کرنے والے لڈو ہیں بہت سارا پروٹین ہے اس میں تو سارے ہی لڈو بنا کر تیار کر لیے ہیں ہلکے سے ہم مسک میلن سیڈ سے اسے گانش کر لیں گے تو ان سردیوں میں یہ لڈو آپ جرور بنا کر دیکھنا بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں سارے ہی مٹھائیاں بنا کر تیار کر لی ہیں آپ بھی ان سردیوں میں یہ مٹھائیاں ٹائے کر سکتے ہیں اور مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ یہ ریسپیز آپ کو کیسی لگی اگر پسند آئے تو ڈے سارے لائک کیجئے شیئر کیجئے سے فیملی میں فرینڈ میں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو آپ جرور پیس کر لیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دھنیواد